برے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے گیتی کا سوسائٹ کیس میں اب گوپال کانڈا پر شکنجا کا ستا نظر آ رہا ہے دلی پولس نے گوپال کانڈا کو فرار گوشت کر دیا ہے اور اس کی گرفتاری کے لیے چھاپے ماری ابھیان چلایا گیا ہے دلی پولس کی طرف سے گوپال کانڈا کو گرفتار کرنے کے لیے دس ٹیمیں بنائی گئی ہیں پولس کی ایک ٹیم نے گوڑگاؤں میں گوپال کانڈا کے کئی ٹھکانوں پر شاپے ماری کی اور اسے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ان کی سیوگی اور سوسائٹ کیس کی آروپی ہارونا چڑھا کو گرفتار کر لیا گیا ہے ہارونا چڑھا کو گروہار کو روحنی کوٹ میں پیش کارا جائے گا ہارونا چڑھا کو گرفتار کرنے کے لیے گیت کا سوسائٹ کیس ہارونا چڑھا گرفتار گوپال کانڈا فرار گیت کا سوسائٹ کیس میں اب دلی پولس نے کانڈا کو فرار گھوشت کر دیا ہے دلی پولس کی ٹیمیں کانڈا کی گرفتاری کے لیے شاپے ماری کر رہی ہیں دلی پولس نے گوڑگاؤں میں گوپال کانڈا کے فرم ہاؤس پر بیچ شاپے ماری کی ہے اس کے علاوہ ان کے کئی ٹھکانوں پر گوپال کانڈا کی تلاش کی جا رہی ہے پورو ایئر ہاؤسٹیس گیت کا شرما نے رویوار کو سوسائٹ کیا تھا اور اس ماملے میں لگاتار پوچھتا چل رہی تھی پوچھتاچ کی پرکریہ پوری ہونے کے بعد کانڈا کی گرفتاری کا بھیان چلا دیا گیا جبکہ ارونہ چڑھا کو گرفتار کر لیا گیا ہے سبے سے ابھی تک ان کا آفیس میں کچھ کام کرنے والا ہے کون کو نام کا انفرمیشن دے سکتا ہے وہاں کا ماحول کے بارہ میں اس کے بارہ میں ہم نے باچیت کی ہے ابھی باچیت چل رہی ہے اور ارونہ چڑھا بھی آئی ہوئی ہے ان سے بھی کچھ تش کر رہے ہیں اور یہ کانڈا صاحب کو نوٹیس بیجا تھا انہوں نے آیا نہیں آج تین دن کا ایکسٹینشن ٹائم مانگا ہے ہم نے منع کر دیا ابھی اس کے بعد ان کا وکیل کا بولا ہے آکے جائن کرو ابھی تک جائن نہیں کر رہا ہے اور ان کا دو تین جگہ میں ٹیم ویرہ بیجی ہے وہاں ابھی نہیں مل رہا ہے گوپال کانڈا پولیس کی پوچھتات سے بچنے کے لیے کوئی کانونی راستہ تلاش رہے ہیں یہی وجہ ہے انہوں نے دلی پولیس کی پوچھتات ڈالنے کے لیے تین دن کی محلت مانگی تھی پر دلی پولیس نے کانڈا کی دلیل کو خریص کر دیا تھا ابھی تک کوئی کلیر میں نہیں بتا سکتا ہوں بتاؤں گا بات مندیب کو جو سرطہ سے ارسٹ کیا ہے اس کے جو سمت ہے کوئی ارسٹ ویرہ کسی کا نہیں کیا ہے اس کے سمت سے کیا جان کیا ہے کوئی دیٹین بھی نہیں کیا ہے وہ کچھ انفرمیشن ویرہ جور رہا تھا اسی کے لیے ان کو لے کے آیا باچیت کیا ہے کچھ انفرمیشن ملی ہے آپ کو بتا بات میں بتا دیکھنا دلی پولیس نے مندیب کے پاس سے پولیس نے تین سم برامت کیے ہیں اور گیتگا کی کال ڈیٹیل میں بھی مندیب کے نمبر ملے ہیں جس سے گیتگا کیس میں مندیب کا فون کنیکشن بڑا سراغ ہو سکتا ہے مندیب سے ملی جانکاری گوپال کانڈا کے لیے مشکلوں کی وجہ بن سکتی ہے اور اس کیس میں مندیب کا بیان بہت اہمیت رکھتا ہے شکتی پرمار کے ساتھ دینیش چودری ایم ایچ ون نیوز ڈلی گیتگا مرڈر کیس ہائی پروفائل ماملہ ہے لہٰذا ڈلی کے بھارت نگر تھانی میں بھی سی آر پی ایس کے جوانوں کو تینات کیا گیا ہے ڈی سی پی کرونا کرن کے مطابق اس ماملے میں کئی ضروری بیان درج کیے گئے ہیں اور گوپال کانڈا کی گرفتاری کسی بھی وقت ہو سکتی ہے جبکہ آرونہ چڈاب سلاکھوں کے پیچھے ہے گیتگا مرڈر کیس ڈلی کے بھارت نگر تھانی میں درج ہے لہٰذا اس کیس کی ہلچل بھارت نگر تھانی میں لگاتار دیکھی جا رہی ہے یہ دیکھئے گوپال کانڈا کے قریبی لگاتار تھانی میں پوچھ تاج کے لیے آ رہے ہیں اور پولیس ان سے سوال جواب کر رہی ہے پولیس کی کوشش کانڈا کے خلاف زیادہ سے زیادہ سبود جھٹانے کی ہے پولیس نے اس ماملے میں گوپال کانڈا کی سہیوگی اور گیتگا کیس کی آروپی آرونہ چڈا سے پہلے پوچھ تاج کی اور پھر اسے گرفتار کر لیا آرونہ چڈا کا نام گیتگا کے سوسائیڈ نوٹ میں تھا پولیس نے آرونہ چڈا کے خلاف سوسائیڈ کے لیے اکسانے کا کیس درج کیا ہے اس میں کچھ کام کرنے والا ہے کون کو نام کا انفرمیشن دے سکتا ہے وہاں کا ماہول کے بارہ میں اس کے بارہ میں ہم نے پاچھت کی ہے ابھی پاچھت چل رہی ہے اور ان کا دو تین جگہ میں ٹیم ویرہ بیجی ہے وہ ابھی نہیں مل رہا ہے اس اپسکانڈنگ ماملہ بہت گمبیر ہے اور ہائی پروفائل بھی یہی وجہ ہے بھارت نگر تھانے میں سی آر پی ایف کے جوانوں کو بھی تہنات کیا گیا ہے دلی پولیس نے گوپال کانڈا کے سیویل لائنس آواز اور فرامہوس پر بھی چھاپے ماری کی تھی چھاپے ماری کے بعد ٹیم نے کچھ کاغذات لیپ ٹاپ اور سی ڈی کو اپنے قبضے میں لیا تھا دلی پولیس کی چار سدسیے ٹیم نے پریوار کے سدسیوں کے بیان بھی ریکارڈ کی ہیں حالانکہ انہوں نے میڈیا کو اس بارے میں کچھ بھی بتانے سے انکار کیا گیتگا سوسائیڈ ماملے میں گوپال کانڈا سوالوں کے گھیری میں آ گئے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں ہریانہ کے پورو گرہ راجمنتری گوپال کانڈا میٹرک کی پرکشا میں فیل ہو گئے تھے اس کے بعد انہوں نے جوتوں کی ایک چھوٹی سی دھکان کھولی تھی پھر انہوں نے ریل اسٹیٹ آئی ٹی اور ایم ڈی ایل آر ایر لائنز کا کاروبار چمہ کر ہر کسی کو حیرت میں ڈال دیا ایک دشک کے اندر گوپال کانڈا کا نام ہریانہ کے سب سے کامیاب اُدھیوگ پتیوں میں شمار ہو گیا کہتے ہیں تاغت کا نشا بھی مشکلیں کھڑی کر دیتا ہے گوپال کانڈا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا دن دونی راج چوگنی جنتہ ان کے پدلے فوگ رہی ہے گوپال کانڈا کے سوسائٹ کنیکشن سے ہریانہ کی سیاست بھی اُبال مار رہی ہے ویپکشی پارٹیاں لگاتار گوپال کانڈا پر سوال اٹھا رہی ہے یہ تو پچھلے لگوک دو تین سال سے جب سے منتری بنے ہیں کئی پرکار کے کانڈ سامنے آ رہے ہیں اور کبھی کچھے کار کا معاملہ آیا تھا اس سے پہلے کسی کو پیٹنے کا معاملہ آیا تھا تو اس پرکار سے بار بار یہ آ رہا ہے لیکن سرکار جو ہے کانگرس سرکار جو ہے یہ اس کی سنسکرتی ہو گئی کہ یہ اپنے داگی لوگوں کو بچانا چاہتی ہے اور یہی کارن ہے کہ اتنا سمیہ ہو گیا اور ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا گیا گرفتار کرنا تو دور ابھی تک اس تاش کے لئے بلائیا نہیں کیا ویپکش حلہ بھول رہا ہے تو ستہ پکش کے لئے خاموس رہنا مضبوری بن گیا ہے معاملہ کانگریس علا کمان تک پہنچ گیا ہے کانگریس ادیقش سونیا گاندھی نے اس پورے معاملے پر حریانہ سرکار سے ریپورٹ مانگی ہے شکتی پرمار کے ساتھ دینیش چودری محوان نیوز دلی